بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوں سیدہ نجم زہرہ اور امید کرتی ہوں کہ اپنی فیملی کے ساتھ خیر و آفیت سے ہوں گی ناظرین ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے میری بے شمار پرخلوص دعائیں کہ پروردگار عالم بہق کے محمد و آل محمد آپ کے گھروں میں اپنی نحمتوں اور رحمتوں کا نزول جاری رکھے سب سے پہلے تو میرے تمام چاہنے والے ان ساتھیوں کا شکریہ جو میری حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹ کرتے ہیں اور میرا دل بڑھاتے ہیں اور مجھے میرے کام میں مزید اچھائی پیدا کرنے کی توفیق خطا فرماتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ میں نے آپ کو جو وضاحت دی تھی آپ لوگوں نے اس کا بہت زیادہ خیر مقدم کیا اور اس سے مجھے پتا پہلے بھی تھا اور مجھے کنفارم ہو گیا کہ سادات کے نام رکھ کے جو اور جھوٹی جھوٹی آئی ڈیز بنا کے میری وال پہ جو کمنٹ کرتے ہیں وہ میرے اپنے نہیں بلکہ وہ اس گینگ کے سوشل میڈیا گروپ کے کارندے ہیں جو مجھے ڈی مورالائز کرنے کے لیے بڑے تمیز کے ساتھ اور وہ یہ الٹے سیدھے مجھے کمنٹ کرتے ہیں بہرحال آپ ساکھ پہ بہت شکریہ تو ناظرین اس وقت بات کریں گے مغوی کمسن بچی کیس کے حوالے سے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مختلف عدالتوں میں جو ہے مختلف درخواستیں مہدی کازمی صاحب کی طرف سے جمع ہیں وہیں فیملی کورٹ کے اندر جو ہے ایک درخواست جسے پہلے جج صاحبہ نے مسترد کر دیا تھا اور مغوی کمسن بچی بنتے کازمی کے والد کو ایک مہینے میں دو دفعہ ملاقات کا آرڈر جاری کیا تھا اور اس میں ایک چیز اور لکھی تھی کہ بچی سے لازمی پوچھا جائے کہ بچی اپنے والدین سے ملنا چاہتی ہے یا نہیں تو چائل پروٹیکشن کے جو افسران ہوتے ہیں وہ پہلے بچی سے پوچھتے ہیں اور اس کے بعد جب والدین وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں تو بچی کی بہت خوشگوار اچھی ملاقات جو ہے والدین سے ہوتی ہے بچی اپنے والدین کے لیے تڑپ رہی ہے اور بچی نے بہت کچھ اپنے والدین کو بتا دیا ہے جس کے بعد جو ہے آپ کو ہم نے وہ مناظر دکھائے تھے کہ چائل پروٹیکشن کا دروازہ کھلتا ہے اور مہدی کازمی صاحب اور سائمہ بھاوی بہار آتی ہے تو کتنے گلو کرتے ہوئے چمکتے ہوئے چہرے آپ نے ان کے دیکھے تھے ان کی چہروں کی خوشی نے جو ہے لوگوں کے آگ لگا دی اور وہ بجائے شرمندہ ہونے کے بجائے اپنے غلطی کو ماننے کے غلطی صدارنے کے وہ بے غرتی بے شرمندھٹائی سے جو ہے وہ یہی اپنا بیانیاں بیان کرے جاری ہے گندی عورت کہ بچی تو اپنا آپ کو دروازے میں بند کر لیتی ہے دروازہ بیس منٹ تک کھٹ کھٹایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بچی سے کہ باہر آؤ کیا میں ان کی جہالتوں کو کیا بولوں ان کی جہالتوں کو کہ چائل پروٹیکشن کے جو آفیسر ہیں وہ بقاعدہ عدالت میں آ کے اپنا تمام رپورٹ جو ہے وہ جمع دو دفعہ کروا چکے ہیں اور وہ ہر دفعہ پابند ہیں جج کی طرف سے بچی سے پوچھنے کے کہ آپ کو والدین سے ملنا ہے یا نہیں ملنا اور جب بچی اوکے کرتی ہے جب بچی کہتی ہے کہ مجھے والدین سے ملنا ہے تو پھر وہ بچی سے ملاقات جو ہے وہ کراتے لیکن ان کی بے غرتی ڈھٹائی جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے کہ ہمیشہ ہر بات جھوٹ ہر بات جھوٹ جھوٹا پروپیگنڈا شرم و حیانی ہے اس عورت کے پاس خیر یہ تو ہیں گندے لوگ ان کا کیا ذکر کرنا ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے آدھی کازمی صاحب نے دوبارہ ایک درخواست جمع کرائی تھی اور اس میں اپنا موقف اقتیار کیا تھا کہ بنتے کازمی جو ہے وہ وہاں جس طرح سے بچی اپنے گھر میں پرسکون ہوگی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اپنی نانی جو ان کے ساتھ رہتی ہیں خالائیں وغیرہ تو جس طرح بچی اپنے گھر میں پرسکون ہوگی وہ چائل پروٹیکشن میں نہیں اور بچی نے والد سے کہا بھی ہے کہ بابا مجھے یہاں سے جل سے جل لے کے جائیں کیونکہ میں راتوں کو ڈر کے اٹھتی ہوں اس کو جو اتنے خوف زدہ کیا ہوا ہے جو اس کو انجیکشن نشے کے لگائے گئے جو اس بچی پر تشدد کیے گئے جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا سوشل میڈیا پر چلا تھا کہ بچی کے گال پر جو ہے بقاعدہ ایک نشان تھا جیسے کہ تماشا مارتے ہیں جسے بعد میں میک اپ کر کے چھپایا گیا تھا تو بچی جو ہے وہ زائر سی باتیں اس کے ذہن پر وہ اثرات ہیں اور وہ خوف اور دہشت کا شکار ہے تو مہدی کا آدمی صاحب نے ایک درخواست جو ہے وہ جمع کرائیتی فیملی کوٹ میں کہ بچی کو جو ہے جب تک کیس چل رہا ہے جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا بچی کو اس کے والدین کے گھر میں منتقل کر دیا جائے چائل پروٹیکشن سے تو وہ درخواست پہ آج جو ہے سماعت ہونی تھی اور امید تھی کہ شاید آج کوئی فیصلہ آئے گا لیکن آج کیونکہ ورگ جو ہے آف ہو گیا ہے سٹی کورٹ کے اندر اور آج سٹی کورٹ میں کوئی سماعت نہیں ہو رہی ہے آج جو ہے وہ وہاں سے جو ایک اعلامیہ جاری ہوا اس کے مطابق آج سٹی کورٹ میں کوئی کام نہیں ہوگا سماعت نہیں ہوگی تو آج جو ہے اس پہ کوئی سماعت نہیں ہوئی اور آگے دیکھیں آگے کی تاریخ آج شاہ عملہ جو ہے وہ دے دے گا کہ آگے اگلی سماعت کب ہوگی اچھا ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ وہ جو زہیر صاحب تھے زہیر گینگ کے مین کارندہ مین ملزم جو بڑا بنتا تھا کہ میں تو ہم نے تو پاک نکاح کیا ہے ہم تو پاک نکاح کیا ہے اور میں تو اس کا ساتھ نہیں بھاؤں گا میں اسے چھوڑوں گا نہیں جو وہ ڈرامے کرتے تھے تو اب پہلے تو وہ بہت برمبازیاں کرتے تھے اب اس کو وہ بیوی کہتا ہے اس کو جو ہے وہ پہلے بیچاری بچی جو ہے تاتہ دربار میں رہی اس کے بعد جو ہے وہ بچی نے پنہ نہیں دارالامان میں یہ اپنے گردن بچانے کے لیے یہ ملزم اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے اس بچی کو چھوڑ کے کراچی بھاگ کر آ گیا تھا اور وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا اس کے بعد ہم نے عدالتوں میں جبران ناصر کو یہ کہتے سنا کہ جو شخص اپنے اس بچی کو خود کی بیوی کہہ رہا ہے اور بیوی جو ہے مرد کی عزت ہوتی ہے اور یہ اس کی بیڈروم کی تصویریں جو کہ ایڈٹ ہوئی میں ہیں جو کہ رکاسہ کی تصویریں ہیں اور رکاسہ کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے ہوئے وہ تصویروں کو ایڈٹ کر کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلائے گیا لیکن اس سے بدنام تو بچی ہوئی اور نام تو بچی کا آیا وہ بھلے تصویریں رکاسہ کی تھی ایڈٹ کی ہوئی تھی لیکن نام جو ہے وہ بچی کا آیا تو ناظرین پہلے کی حرکتیں اب یہ بڑکا جو ہے اب معافیاں تلافیاں کرنے پر آ گیا اور اس نے اپنا بیان یہ جاری جمع کر آیا ہے کہ میں تو چاہتا نہیں ہوں کہ یہ معاملہ لانگر ہو اس معاملے کو نمٹایا جائے اور میرے خود یہ خواہش ہے اور میں تو خود یہ چاہتا ہوں کیونکہ اس معاملے کو جو ہے ختم کیا جائے اور میں نے تو کئی دفعہ کوشش کی اور مزید کی بات یہ شخص اپنی ماں کو بچانے کے لیے اپنے ماں سے ہی اپنی جنم دینے والی سے ہی مکر گیا کہ میرا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو دیکھتے جائیے یہ لوگ کیا کیا چال بازیاں چل رہے ہیں اور مہدی کازمی صاحب کی استحکامت نے مہدی کازمی صاحب کی سمجھداری نے مہدی کازمی صاحب جو پڑے لکھے ہیں انہوں نے جب قانون کا راستہ اختار کیا تو آپ دیکھتے جائیے کہ کس طرح سے ان سب کے چہروں سے نقاب اتر رہی ہے یہ لوگ پورے معاشرے کے سامنے کھل کے سامنے آگئے ان کا گندہ گھناونا چہرہ اور اس خاتون کی اب میں نے ہر ویلوگ کے اندر مضمت کرنی ہے کیونکہ یہی عورت ہے جس کی وجہ سے سات ماہ سے بچی کے لیے ماں باپ جو ہیں تڑپ رہے ہیں اور وہ اپنے والدین سے بچی نہیں مل پا رہی ہے ہمیں اس عورت کی جتنی ہم مضمت کر سکتے کریں گے تو ناظرین اسی کے ساتھ اجازت لوں گی اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی خوص سیدہ نجم زہرہ کو اجازت دیجئے اپنا اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھئے خوشیاں باتھئے خوشیاں سمیٹھئے ظالم سے نفرت کیجئے مظلوم کا ساتھ دیجئے سلامت رہیے اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ باد